مارکٹ آؤٹلوک میں آپ سب کا سواگت ہے اور اس پورے ہفتے ہم آپ کو دیش اور دنیا کی جانی مانی دگج مہلہ ایکسپرٹ سے ملاقات کروا رہے ہیں نوراتری کے اس خاص موقع پر کہ کس طرح سے ان کی نظر سے بازار کو دیکھا جائے اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہت خاص مہمان کارکر میں شامل ہونے جا رہی ہیں پہلے میں آپ کو ان کا پریچے دے دوں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے دیوینا مہرہ جی جو فاؤنڈر اور چیئر پرسن اور ایم ڈی ہیں فرس گلوبل کی اور جرہاں ان کی کوالیفیکشن اور ایکسپرینس کو دھیان سے سنیے گا آپ نے آئی ایم احمد آباد سے پوسٹ ریجوشن کی آئیم انیجمنٹ میں آئی احمد آباد سے کرنا اپنے آپ میں بڑی بات ہے گولڈ میڈلیس رہی ہیں اور اس کے علاوہ لکھنو یونیورسٹی سے آپ نے ریجوشن کی ڈگری لیئے ڈگری لینا بڑی بات نہیں ہے لیکن میتھمیٹکس سٹیٹسٹکس اور انگلیس سب میں مطلب کچھ بھی چھوڑا نہیں دیوینا جی نے اس کے علاوہ آپ نے سیٹی بینک میں لمبے سمیتر کام کیا ہے اس کے علاوہ تیس سال سے زیادہ کا گہرہ اور لمبہ مدرشک کو دنیا ورکا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو نوراتری کی بہت شبکا منا ہے درشکوں کو بھی اور بہت بہت شکریہ لوگ سمیتر کیلئے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ درشکوں کو کافی درشک تو ویسے جانتے ہیں لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ پچھلے سال دو سال میں پینڈیمک کے دوران اور اس کے بعد جو ہندوستان میں نئے درشکوں کی سنخیہ بڑی ہے تیجی سے نئے نیویشکوں کی سنخیہ بڑی تو انہیں بھی جاننا چاہیے کہ دیوینیہ جی کیا قابلی تک کیا اور ویسے ہندوستان کے بازاروں پر تو آپ کی گہری پکڑے میں وہاں پر بھی آوں گا لیکن شروعات میں نا گلوبل مارکٹ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا بھر کے بازاروں کو بھی آپ بہت نزدیکی سے دیکھتی ہیں جیسا کہ آپ کی فرم کا نام بھی فرس گلوبل ہے میرے خال سے ہندوستان کے پہلی دیشی کمپنی یہ تھی جنہوں نے پورے گلوبل مارکٹس کو گلوبلی ٹریک کرنا شروع کیا تو جرا ایک بار اندازہ دیں جو لوگ تھوڑے ڈر رہے ہیں دیوینیہ جی کی دو جار آٹھ والا معاملہ ہے دنیا بھر کا دو جار بیس والا معاملہ ہے کیا واقعی میں دو جار بائیس بھی گلوبل مارکٹس کے لیے ات آج، آپ کی فائل پت کرنا گیسے تھی ہوری مارکٹس بیانی کو گلوز کا دو جار ہم کہا دیں جلد ہی بھر کو رہا ہے اور ہونسوں نے ہی بھی گلو مارکٹس میں کیا knots 용انز کو گلوز Absolutely ہونسوں نے اپنہ سکرتیز چلیم گرہ نہیں۔ تو ٹرن آراؤنڈ شاید ہی کبھی کسی مارکٹ میں آیا ہو اس بار تو کھر لمبا چلا ہے دیکھئے تو ابھی پورا گلوبل انڈسیز جو ہیں وہ لگ بگ نو مہینے میں 20 پرتیشت سے زیادہ نیچے ہیں پوزیٹیو ٹیریٹری میں دو چار مارکٹ ہیں ٹرکی، یو اے ای ایک دو جو کمورٹی والی مارکٹس چلی اور انڈونیشیا مشکل سے چار پانچ مارکٹ پوزیٹیو ٹیریٹری میں ہیں پر آپ اگر ایوریجز سے دیکھیں تو جب مارکٹس اتنا خراب ہوتی ہیں اتنے مہینوں میں تو زیادہ تر اس کے بعد کا جو آخری تیمائی ہوتی ہے اس میں آپ کو پوزیٹیو ریٹرن ملتا ہے مطلب ایوریج کے حساب سے پر ہر بار ایوریج تو نہیں چلتا ہے اس بار جو گلوبل بازاروں میں جو مندی آئی ہے تھوڑا ہم لوگ نے جتنا سوچا تھا اس سے تھوڑا زیادہ ہی آئی ہے تو گلوبل جس اگر آپ امریکہ جو سب سے زیادہ لوگ ٹریک کرتے ہیں وہاں پر نون ٹیک اتنا برا نہیں لگ رہا ہے ٹیک ابھی بھی تھوڑا سا قوشیس رہنے والی بات ہے بھارت کا یہاں تک سوال ہے میں یہ ریلیٹیو ٹو سارا گلوبل کے بارے میں بول رہی ہوں میں نے سال کے شروع میں پچھلے سال کے آنسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سال بھارت آؤٹ پر فورمر رہے گا جو کی رہا ہے ابھی تک بیالیس انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو نمبر آٹھ پہ ہے اور اس کا کارن یہ تھا کہ بہت لمبا سمیں تھا اب انڈیا انڈر پر فورمر رہا تھا دو ہزار اکیس پہلا ایسا سال تھا جب بہت سمیں کے بعد بھارت ٹاپ ٹین میں آیا تھا اس کے پہلے آپ نمبر پچھےس چوبیس ایکیس ایسا گھو رہے تھے تو وہ مجھے بہت کلیر تھا کہ اس سال آؤٹ پر فورمرس کا سال ہے بھارت کے لیے اور وہ ابھی بھی وہ کال ویسا ہی ہے اگر میں اپنی میکرو کال دیکھوں آپ کل رہے نا جیسے آپ کے چینل پہ تو کچھ سمیں باد آ رہی ہوں بر جیسے میں نے سال کے پچھلے سال کے انت میں ہی کہا تھا کہ اس سال روپیا ضرور نیچے گرے گا ڈالر کے بنسبت وہ ہوا یہ دوسری چیز سے کہ بھارت آؤٹ پر فورمر رہے گا جس دن وہ رشیا یوکرین وار ہوا تھا اس دن میں نے آرٹیکل بھی لکھا ویڈیو بھی ڈالا کہ یہ چیز جو ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے کموڈٹیز کا وہ تو رہے گا لیکن اوور آل آپ کہیں گے بازار پہ تو یہ آپ کو چھ مہینے بعد بازار میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا کموڈٹیز کے تھوڑ آرہا ہے وہ الگ چیز ہے اور میں نے جون میں یہ بھی بولا تھا کہ اب بازار میں سے باہر رہنے میں زیادہ رسک ہے بجائے کی بازار میں رہنے اس دن کا میں نے انڈیکس ابھی چیک کیا تھا تو اس دن انڈیکس تھا ففٹین تھاؤزنڈ ٹو نائنٹی تھری اگلے دو مہینے میں اٹھارہ پرسنٹ ریٹرن آیا وہ ہوتا ہے کہ آپ بول بھی دیں لوگوں کو جب سینٹیمنٹ خراب ہوتا ہے یہ بھی ایک مطلب ایک اکیڈیمک سٹڈی سے آپ دیکھیں کہ جب سینٹیمنٹ خراب ہوتا ہے اس سے اگلا جو پیرید ہوتا ہے اس میں ریٹرن زیادہ آتا ہے اور جب سینٹیمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس سے اگلے پیرید میں ریٹرن کم آتا ہے اور یہ سٹڈی بہت ساری مارکٹس میں ہوئی ہے برازیل پورچگل سب میں وہ ہی بات ہے جب سب نیراش ہوتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا تب ہی ریٹرن آتا ہے بلکل اور ابھی بھی ماحول یہ گلوبل دیکھتے تو در لگتا ہے اور ہماری اپنی ایکونومی ہماری کمپنیاں دیکھتے ہمارے بازار دیکھتے تو مجبوطی آتی اچھی بات آپ نے جو کہی تین چار مہینے کی بات ہے تین چار مہینے میں گلوبل سیچویشن بھی تھوڑی بہتر ہونے لگے گی یا خراب ہونا تو کم سے کم بند ہو جائے گی لیکن آپ نے ایک سیکٹر کا جکر کیا اپنی بات میں اور آئی ٹی سیکٹر آئی ٹی سیکٹر کا ویٹ ایج بھی کافی زیادہ ہے ہمارے بازار میں نفٹی سینسیکس میں بھی پوفرم کرنی پا رہا ہے لوگ تھوڑے پریشان بھی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو اب بھی آئی ٹی سیکٹر اتنا اچھا دکھ نہیں رہا نہیں اپنا آئی ٹی سیکٹر برا نہیں لگ رہا میں یہ بول رہی ہوں یو ایس کا جو ٹیک ہے وہ کمپوزیشن ہمارے جو ہم لوگ بولتے ہیں ٹیکنالوجی اور وہاں جو ٹیکنالوجی ہے وہ الگ چیز ہے اپنے آئے تو آئی ٹی سرویسز کمپنی ہے اور وہ بھی آپ بازار میں جو ان کے کمپوزیشن ہیں اس سے ایک طرح سے سستہ آلٹرنیٹیو ہیں تو وہ ان کا ڈائنمکس اگر آپ ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے حساب سے دیکھیں تو پوزیٹیو تو یہ کیا رہتا ہے کہ اس میں پریڈکٹیبیلیٹی کافی رہتی ہے دوسرا یہ جو روپیہ گیرا ہے اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے نیگیٹیو دو ہیں ایک تو یورپ کا جو ایکسپوزر ہے اس میں کتنا ان کو یورو نیچے گیا ہے جو کچھ بھی یورو میں بیلنگ ہوگی اس میں آپ کو تھوڑا سا نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا اور دوسرا چیز جو پچھلے کچھ سمیے سے چل رہا تھا کہ ایمپلوئی کاسٹ پہ وہاں پر مارجن پریشر آ رہا تھا پر وہ تو میرے حساب سے تھوڑا کم ہوگا کیونکہ اب وہ جو سٹارٹ اپ اتنا جیادا ہائرنگ کر رہے تھے وہ اب کم ہوگا کیونکہ سٹارٹ اپس کو پیسہ اتنا نہیں مل رہا تو انڈیا پر بلیش ہیں انڈیا پر بلیش ہیں بھی ٹھیک ہیں یہاں دکھت نہیں ہے اور کہاں کہاں آپ پوزیٹیو ہیں بلیش ہیں آپ کو انویسمنٹ کے موقع دکھتے ہیں ایک سیکٹر جس میں ہم لوگ کافی اوورویٹ رہے ہیں لگ بھگ سال بھر سے وہ ہے capital goods and industrial machinery تو اس سیکٹر میں ریٹرنز بھی کافی اچھے ملے ہیں کیونکہ یہ سیکٹر دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار بیس تک ایک دم ہی خراب پرفورمنس والا سیکٹر تھا اس کا سی اے جی آر کو ریٹرنز بھی کافی نو پرسند تھا ایک دو FMCG stocks وہ ہوں گے اور banks میں بھی تھوڑا ویٹ بڑھایا ہے تو banks میں لیکن overweight ہونا میرے لئے temperamentally تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بزنس ہی مجھے ہمیشہ رسکی لگتا ہے پر پہلے تو جیسے پچھلے سال ہم لوگ کا ویٹ لگ بھگ بہت ہی کم تھا دور رہا جائے کیا کوئی سیکٹر سے ہے جہاں پر پیسہ نہیں لگائیں تھوڑا underperform کر سکتے ہیں یا خراب بھی ہو سکتے ہیں جیسے جیسے میں نے کیمکل جیسے بولا تو کیمکل میں کچھ انڈسٹری کو فائدہ ہو کچھ کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے بکوز ان کا جو بیچتے ہیں اس اتبا بھاو بڑا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو استعمال کرتے ہیں اس کا بھاو بڑا ہے تو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے فارما کا ایک بہت اچھا فیز رہا تھا وہ ابھی تھوڑا underperformance mode میں ہی لگتا ہے کنگیومر ڈیوریبلز میں بھی تھوڑا سوچ سمجھ کر ہی نیویش کرنے والا سمجھ ہے کیونکہ ابھی بھی پورے ارث ویوستہ کو دیکھیں تو جو جو organized sector میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ سمجھ رہا لیکن ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو پورا پینڈیمک کا سر اور اس کے پہلے کا بھی جو سلو ڈاؤن تھا اس سے باہر نہیں آ پائیں آ پائیں ابھی بھی ہماری پر کیاپٹا انکم دو ہزار انیس کے لیویل پر نہیں پہنچ پائی ہے تو اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو لور ان پہ ہے چاہے وہ ٹو ویل ہو یا خدمی مر ڈیوری بل وہاں کے لئے پرچیزنگ پاور ابھی بھی کم ہے کچھ ایک سٹوک سکٹرز جہاں پر آپ تھوڑے ساو دھان رہیں پیسہ لگانے کے لیے دیوینائی جی بہت بہت دھانیواد آپ نے ہماری ریکویس مان کر سمجھ دیا اور ہمارے دشکوں سے بات چیت کی بہت شکریہ آپ کا موسیقی